ان کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر تو وہ ٹرمپ دائی گھنٹ ہے وہاں سعودی عرب میں بیٹھا رہا ٹرمپ کی موجودگی میں دائی گھنٹ تقریر کی تیاری کرتا رہا کہ مجھے یہاں تقریر کا موقع ملے گا میں کہا جلے آ شریک حکم اقبال کہندہ شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کا جہور ادراک اقبال کہندہ ایک غلامہ نے صرف غلامی وست رکھا جادہ انہوں تقریرہ نہیں سنیا جانیاں ہاں ٹرمپ دا غلام ہوگی تیرے سامنے ٹرمپ دا نو کہنا سی تقریر کر تقریر نور الدین زنگی کر سکتا تقریر سلاہ الدین یوبی کر سکتا آجی کورک دے کلے ہوتے توجہو کورک دے کلے ہوتے نا جدو بغاوت ہوگئی میسر اچ تے نور الدین زنگی دے سلاہ الدین یوبی کٹھے سن اس جنگ بے چ تے نور الدین زنگی نے کورا اجازت طلب کی تی سلاہ الدین یوبی وہ کہنے لگا میں واپس جاندہ ہوتے بغاوت ہوگئی میسر اچ تے تسی کمان کرو کرک دے تے جدو اے انہیں گل کی تی نا تے نور الدین زنگی نو سلاہ الدین یوبی کہنے لگا میں جنگ چھٹ کے جاہتے رہے ہوں دنیا میں انہوں شاکست خردہ تا نہیں کروے گی میں مجبورا جا رہے ہوں تے نور الدین زنگی نے سلاہ الدین یوبی دے گلہ ہوتے اینج کر کے تھپ تھپ آ کے کیا انہیں کہا جھلا ہوئے یا تے نو کس نے کی کہنا ہے شاکست خردہ بلکہ نور الدین زنگی آج پر کے کلے پر اعلان کر رہا ہے کہ قیامت تک ہر دور میں مسلمانوں کو ایک سلاہ الدین یوبی کی ہمیشہ ضرورت نہیں کون سلاہ الدین یوبی اے حافظ نے لکھیا البدایہ ون نے آئے چھ حافظ کہنا بیمار ہو گیا انہیں منت منی انہیں کہے یا اللہ میں نو موت نہ دیوی یا اللہ میں نو موت نہ دیوی کیوں تو میں نو سید دے دے میں پوری سلطنت بیت المقدس دی آزادی واسطے لا دیاں گا پورا مال میں خرج کر دیاں ایک تا اس واسطے تو میں نو موت نہیں دینی میں بیت المقدس آزاد کرانا ہے کیوں جو پانچ سو اکاسی اجریج بیمار ہو گیا اور کافر جڑیں او ڈھول با جاندے سن روز اور انہ دے پادری انہ دے مولوی تورات انجیلہ لے کے لے خلاف بددوامہ کر دے سن حد چک چکے یا اللہ انہو مار دے یا اللہ انہو مار دے کس انہو یقین ہی نہیں سی سلاح و دین ایوبی بچ جانے ادھر سلاح و دین ایوبی دو دوامہ مانگ دیتی ہیں انہیں کہا یا اللہ میں نو سید دے دے دیوی میں سب کچھ جھونک دیاں گا بیت المقدس کی آزادی واسطے یا اللہ دوسری وجہ میں نو موت نہ دے دیوی کیوں جی آپ نے فرمایا اس واسطے میں نو موت نہ دے دیوی کہ میں جیڑا برنوس ہے نو برنوس جنہیں مصر تو کافلہ شام دی طرف جان دیاں کافلے نو لٹیا تے لٹ کے جدو انہیں کٹیا تے کٹ کے کافلہ بڑا بڑا اٹھے ہیں مسلمان آدھا تھے وہ بدماش کرنے لگا این محمدوکم دسوئے تو اڑا نبی کدھرے ادووکم ادووکم یمسوروکم بلاؤے تو اڑا نبی کدھرے تسی جی کہہ دے ساڑے آپ زندہ نبی کے خادم ہیں ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے بتاؤ تمہارا نبی کدھر ہے وہ تمہاری مدد کے لئے اس کو بلاؤ تے نور اتیم زنگی منت منی انہیں کہا یا اللہ میں نو موت نہ دے میں کیوں یا اللہ پہلی میری وجہ تاہے ہیں میں بیتوں مقدس ازاد کرانا ہے تے دوسرا برنوس صاحبِ کرک یعنی جرنل میں انہوں اپنے ہاتھ نہ نمارنا ہے اس واسطے کو اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے کیوں جی نور اتیم ایوبی سیت مندوں دو نے منتہ منیاں منتہ اے منیاں دو نے اسلام دیاں منتہ صاحبوں نے کہاں دے ہور گل میں آقا ہور گل حکمرانہ بھی کدھی نہیں سکھی تھی جدو تک مسلمان حکمران رسول اللہ نے پیار کر دے سکتے تے وہ سمجھ دے ساں کہ حضوری ساڑھے سب کچھ ہیں انہوں نے اسلام پہ علاوہ کدھی گل نہیں سکھی تھی اور یہ سلطان صلاح الدین اقبال بھی تھے بولیا اقبال بھی کلندر الہوری بھی بولیا صلاح الدین ایوبی نو نے خراج تحسین پیش کی تا کہندہ گانجہائے ہر دو عالم را قلید گانجہائے ہر دو عالم را قلید تیغے ایوبی و نگاہ با یزید کیوں جی اقبال کہندہ اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں نہیں گانجہائے ہر دو عالم اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں می تے اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں می مسلمانہ دے اتھمچ آسک دیاں لیکن انہوں دے واسطے دو ہی شرطان صلاح الدین ایوبی جیسی تلوار ہو گئے تے با یزید مستامی جیسی نگاہ ہو گئے اے گلان جڑی ہیں یہ انہ کی کرنا ہے اسلام دا تے انہ کی کرنا ہے پاکستان دا پاکستان دا بھی کرنا ہے تے اسلام نے ہی کرنا ہے ہاں پاکستان دی حفاظت ہو سکتی تے اسلام دی وجہ تو ہو سکتی پاکستان دنیا ہوتے جا سکتا پوری دنیا دی قیادت کر سکتا اور پورے کفرنو پیرامج سٹ سکتا تے صرف اسلام ہی سٹ سکتا ہاں اور کوئی بھی نہیں سٹ سکتا نور الدین اصلاح الدین ایوبی ٹھیک ہو گیا پھر آگئی پانچ سو اکاسی پانچ سو تیراسی عجری لیکن ایک گل سانو مڑو مڑو کہنے ہیں جی وہ جی تسی مڑو مڑو یہ تقریر کیوں کرنے ہو دو سال دو سال گزرے پانچ سو اکاسی تو پانچ سو تیراسی عجری فتح ہویا بید المقدس انہیں گستاخی کی تھی پانچ سو اکاسی عجری انہیں کہاینا محمد حکم بلاو ہے اپنے نبی انہوں تو آنی مدد کرے ظاہر ہے انہیں ہتے سن اور چپ کر گئے اے سلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی تے بیاسی تے تیراسی دو سال سلاح الدین ایوبی ستہ نہیں ستہ نہیں جدو نید آنگی سی تو ٹیک دیوار نہ لائے اندرس اینج لمح پہ کے ستہ نہیں انہیں کہا جدو تک میں اس کستاخ پڑھو بدلہ نہیں نہ لینا سلاح الدین ایوبی نہیں سمیں او آ گیا پھر سامنے آ گیا انہیں سنو حافظ نے کی لکھیا جدو سامنے آیا نا گرفتار ہو کے باقی ہو دے جتنے جرنیل سلیبی سلیبی جنگہ میں جتنے ہونا دی فوج جرنیل جدو سلاح الدین ایوبی اور فتح بیت المقدس والے دن بھی خچرہ بار بار کے سونے چاندی دی کٹ کے لے جا رہے سن تے علی بن سوفیان جنسی نا ہو دی انٹیلیجنس دا سربراہ اس نے جو تو ویکیا نا انٹیلیجنس دے سربراہ خچرہ بار بار کے گوڑے بار بار کے سونے چاندی دی جوائرات دے کٹ کے لے جا رہے ہیں انہیں نظریں چرا لیں ہیں انہوں پتہ سی بھئی ہے سارا کچھ لے جا رہے ہیں سلیبی فوجی لے جا رہے ہیں انٹیلیجنس دے سربراہ کٹ کے لے جا رہے ہیں علی بن سوفیان اینج ہتھ کر دی موں کر دیتا انہیں کہا لے جاؤ جلے ہو شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نمال غنیمت نا کشور کشائی یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے دسو یار مفتو لوگ و من ایتے تے صدام دا پورا خاندان مار دیتا قضافی دا پورا کمبہ ختم کر کے رہ دیتا عراق وچ اربا پتی مسلمانہ نو منگتا بنا کے نہ رکھ دیتا اے سرہ مسلمانہ تی تاریخ ہے کہ فتح بیت المقدس ہوئے تے دشمن سونہ چاندی لے جا رہے ہوئے تے فوج دے کھڑی ہوئے تے اکھاں ادھر پھیر لون وانا کیا آئے ساڑے آقا و مولا نے سنو اے نہیں تعلیم دیتی یہ صرف مسلمانہ تی تاریخ ہے یہ صرف ساڑی تاریخ ہے لیکن اقبال کہنا سنہ تعذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی جس کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بے یقینی ہے اس کے ہم کیا باتیں کر سکتے ہیں اس کو یہ میں جو تاریخ بیان کر رہا ہوں یہ تو اقبال کہنا ہم مسلمان آنے فرنگی ماب چشمہ کوسر بجوجن اقبال کہنا اسی جڑے فرنگیاں گوڑو متاثرہ اسی آئے موٹر ویتے جاؤنا جون دے میں انج دوپیر دے ٹیم دے پتہ لگ دا پانی روڑیا پانی روڑیا نہیں ہوندہ اے سراب قرآن نے بھی انہوں سراب ہی کیا کہ ہاں جی کہ ہوندہ پانی کوئی نہیں لگ دا پانی روڑیا اقبال کہنا اسی جڑے غیرہ کوئی متاثرہ ہم مسلمان آنے فرنگی ماب چشمہ کوسر بجوجن اقبال کہنا اسی سراب چو چشمہ کوسر تلاش کر رہے ہیں سب کچھ فرنگیاں تے چل کے بدر والے دن فرشتے آ جان کے ساتھ اینج نہیں ہونا اقبال کہنا انکدی بھی نہیں ہونا کہ تُو فرنگیاں پیچھے چل کے اس سراب چو تُو فرشتے تلاش کرے اس فراج چو تُو شان و شوقت تے عزت تلاش کرے عزت تے کوئی راوے اور رسول اللہ دی غلامی اور حضور دا دین ایک کو راستہ عزت والا اور رسول اللہ دی غلامی دسو جی او دا پتر جڑا کذافی دا اتنا بڑا میں ہیں تو میں نے تو مووی دکھائی تے او گیندن پتنی ہو تے کتنے ملین پیسہ سی جدو امریکہ ہوتے پہنچایا تو انہوں گدہ گھر بڑا دیتا اے تھے سلاودین ایوپی او سونے چاندی لے جا رہا ہے سن تیلی بن سفیان مو انجھ کر دیتا ہاں انہیں کہا یہ غازی یہ تیرے پر اثرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں جو گلیوں کے پیسے کھا جائیں جو سٹریٹ کے پیسے کھا جائیں جو مالِ غنمت جو بیت المال کے پیسے کھا جائیں جو زکاة کے پیسے کھا جائیں اور ان کو کیا پتا ہے کہ علی بن سفیان نے ہیرے سونے دیکھ کر مو کیسے ایسے کر لیا تھا یہ ہوا فتح ہے یورپ آج بھی سلاہ الدین ایوبی کے نام سے گالیاں نہیں دیتے ان کو پتا ہے کہ سلاہ الدین ایوبی نے جو ہمارے ساتھ کیا اے حافظ نے لکھیا جتنے انہوں نے فوجی کی رفتار ہوئے جتنے انہوں نے جرنل کی رفتار ہوئے سارے انہیں قید کر لیا قید کر کے تے خیمے میں بٹھا دیتے خیمے جدو بٹھائے تے جدو آیا نا برنس برنس آیا تے سلاہ الدین ایوبی تی اکھا میں جو شولے نکڑے توجہ جارا حافظ نے جڑے لفظ لکھیں اوہ جارا بیکو حافظ کی کہندہ ہے کہندہ ہے جدو برنس سامنے آیا نا اللہ اکبر فلمہ اوکفہ بین یدہ جب اس کو فوجی پکڑ کر لائے نا سامنے یہ ہے جی برنس تو سلاہ الدین ایوبی انج کم دیاں کم دیاں تلوار چک کے کھڑا ہو گیا قامہ الیہ بی سیف ہاں جی تلوار لے کے انج سدہ کھڑا ہو گیا انہیں کہا تُو کیا سی بلاو محمد نو کیوں جی اوہ سانو کہے جو جان دے ہو جی بس ہی ہو گئی اوہ میں آکھا غیرت ہوئے دو سال نیند بھی نہیں آن دی اندر مریا ہوئے تے تقریب سوڑا تو بات بھی ہو چھڑو جی اوہ مولی صاحب لگے ہوئے سن جی اندر ہوئے غیرت سلاہ الدین ایوبی آڑی تے سارے مو مافی تو بات جتو اوہ سامنے آوے تو قامہ الیہ بی سیف اپنی کرسی تو اٹھ کھڑا ہویا اکھا میں جو چھولے نکڑے کہنے کہ تُو کیا سی بلاو محمد نو تاریخی جملہ سلاہ الدین ایوبی نے کیا انہیں کہا نعم انا انوبو ار رسول اللہ فل انتصار الی امت ہی فرما ہاں ہاں تُو نے کہا اعلیٰ دا محمد کو بلاو مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے بتا آپ جاتا ہے تُو نے کہا اس نے منت مانی تھی خود ہی اٹھا تلوار لے کر سمہ قتلو پھر اس کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا وَأَرْسَلَ بِرَاسِ الْمُلُوكِ وَهُمْ فِي الْخَیمَتِهِ وَقَالَ اِنَّ هَذَا تَعْرَّضَ لِسَبِّ رَسُولِ اللَّهِ آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر کے اپنے جرنیل کو کہا کہ جتنے بھی یہ عیسائی صلیبی جرنیل ان کے بڑے بڑے عدیدار ان کے جتنے بادشاہ تم نے گرفتار کیا نا جو خیموں میں بیٹھے ان سب کے سامنے اس کا سر لے جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم نے تم کو اس لیے معاف کیا کہ فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معاف کر دیا تھا لیکن گستاخ رسول قابے کے غلاب میں لپٹا بھی قتل ہو گیا اور یہ اس کو میں نے اس لیے مارا کہا کہ سب کو جا کر بتاؤ کہ تمہیں میں نے معافی دے دی فتح مکہ والے دن حضور نے سب کو معافی دی تم اپنے خیموں میں بیٹھو جب تمہارا دل چاہے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا لیکن میں نے اس کو اس لیے قتل کیا خیمے جتنے قید سن جرنیل سلیبی عیسائی ایک کے خیمے چلے کے ادھا سر جا کے دکھاؤ تو انہوں معافی ملی انہوں کیوں قتل کیتے ہیں اگر لفظ صلاح الدین ایوبی دا اپنا انہیں کہے اس لیے کہ لئنہو تعرز بسب بن نبی صلی اللہ تعالی اس نے ہمارے نبی کے خلاف بات کی اس کے لیے معافی نہیں تم جاؤ تم جدر جانا چاہتے ہو تم میں معافی یہ ہے جی اسلام جس اسلام کی میں بات کرتا اللہ 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 اس خانکتے بھی جتھے تو چل کے بیت المقدس گیا